موسیقی بجائے اس کے کہ کسی کے اوپر تنس کریں یہ وقت نہ تو تنس کا ہے نہ تانوں کا ہے نہ گلوں کا ہے نہ شکووں کا ہے دیکھیں پانچ لاکھ خاندان ہیں وہ کہتے ہیں ایک ایک اور دو گیارہ ہوتے ہیں تین مل جائیں تو ایک سو گیارہ ہو جاتے تو ہم کتنے ہیں بھائی ہمارا مقصد ہمارا مشن صرف ایک ہے ان پانچ لاکھ خاندانوں کی پروٹیکشن کے حوالے سے اچھا اب جہاں تک بات ہو رہی ہے نا مینجمنٹ اور نیٹ ورکرز کے حوالے سے if you remember تو سیئر صاحب نے ایون کے بہت جو ان کے قریبی ہلکہ عباب تھا انہوں نے مجھے کہا انہوں نے مجھے آفر کی کہ جی آپ آ جائیں آپ کو اوفیشل سپوکس پرسن لے لیتے ہیں تو میں نے with due respect معذرت کر لی تھی کہ میں interested نہیں ہوں what was the reason behind that دیکھیں گورنمنٹ کا اگر کوئی شخص information minister ہوتا ہے تو اس کی excess ہر منسٹری میں ہوتی ہے چونکہ اس نے گورنمنٹ کو represent کرنا ہوتا ہے اور وہ ترجمانی کر رہا ہوتا ہے اب وہ ایک منسٹری کو information لینا چاہ رہا ہے what is the status یار what i have to talk آگے سے اس کو جواب ہی نہ ملے ایون کہ اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ یار اس concerned منسٹری کا منسٹر صاحب کون ہے تو مجھے یہ بتا دیں تو کیا وہ ترجمان بنے گا یا منسٹر فار انفرمیشن بنے گا گزاری صرف اتنی سی ہے کہ یہ ایک فیکٹ ہے وہ چاہے ملک نوید صاحب ہوں تو چاہے xyz کوئی بھی ہو including می management ایک separate حصہ تھا آج بھی ہے اچھا وہ کہاں ہے کس حال میں ہے کیا کر رہی ہے اس کی کیا activities ہیں کہاں پائے جا رہے ہیں including ملک نوید صاحب شہزاد رات صاحب یا جتنے بھی top leadership میں جتنے بھی عباب ہیں including می ہمیں نہیں یہ پتا ان کی کیا activities ہیں ہم نے ہمیشہ follow کیا تو کس کو کیا صاحب بھائی کو کیا آج بھی ان کو follow کر رہے ہیں reason کہ ہمیں ان کے نیت پر شک نہیں ہے لیکن ہوتا ہے یہ ایک fact ہے جب ایک شخص کسی position پر بیٹھا ہوتا ہے مصروفیت اتنی زیادہ ہوتی ہے انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں میرے ایک کامل ایمان ہے کہ رب تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندے سے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے یقیناً کہیں نہ کہیں کوئی لغزش ہوئی ہے کچھ نہ کچھ ایسا ہوا ہے کہ یہ صرف رب تعالیٰ کی ایک پکڑ ہے پکڑ ہے میں معذرت کے ساتھ ایک بات کہوں گا یہ رب تعالیٰ کی پکڑ ہے جس پکڑ میں سیف بھائی آئے اور صرف سیف بھائی نہیں آئے بلکہ ان کے جتنے followers تھے یہ پانچ لاکھ خاندان تھے وہ بھی اس پکڑ میں آگئے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بہت عرصہ پہلے ایک ویڈیو میں اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اگر انکلوڈنگ سیف بھائی میں آپ جتنے یہ پانچ لاکھ خاندان ہیں رب تعالیٰ سے صدق دل سے اگر ہم توبہ کریں ریو کریں کہ ہم سے کیا کیا mistakes ہوئیں کیا کیا ہم نے کونسی ایسی غلطی ہوئی کہ ہم رب کی پکڑ میں آگئے لیکن اس کو مزاک مڑا دیا گیا کہ دیکھیں جی اب یہ تبلیغ پہ آگئے ہیں کہہ رہے ہیں جی معافی مانگیں تو توبہ کریں تو فلانہ کریں تو ٹیرہ کریں اس کا مطلب یہ غلطی نیٹورکروں کی تھی تو اپنا اپنا ایک ذہن ہوتا ہے تو بات صرف اتنی سی ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کرے گا انسان اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتا ہے اور جیل ایک ایسی چیز ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ it's a university بہت جلد انشاءاللہ میرا ٹاپک ہوگا صرف جیل کہ جیل سے انسان کیا کچھ سیکھ سکتا ہے and I believe کہ سیب بھائی بھی بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے میں اس ٹاپک پہ جیل کے ٹاپک پہ میں ایک سپیشل ویڈیو بھی انشاءاللہ بناؤں گا اور اللہ پاک بہتر کرے گا اور جب نیت نیک ہو تو پھر منزل آسان ہو جاتی ہے ہمیں صرف کرنا یہ ہوگا کہ جیسے کہتے ہیں نا اس کے لیے صرف اپنی اپنی جو ہم سے ذاتی حیثیت سے اگر کوئی غلطیاں ہوئیں کوتہیاں ہوئیں کہ میں یہ سوچوں کہ یار کس وجہ سے پکڑ میں آئے میں اپنی معافی مانگوں گا آپ اپنی معافی مانگیں گے رب سے جب ہم رب کو راضی کر لیں گے تو پھر یہ دنیا یہ نحب یہ گورنمنٹ یہ سارا کچھ وہ کہتے ہیں رب راضی تو پھر سب راضی اگر یہ نکتہ اگر آپ احباب کی سمجھ میں آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی کچھ نہیں گیا انشاءاللہ ہمارا رب ہم سے ضرور راضی ہوگا اور انشاءاللہ ہمارا رب ان پانچ لاکھ خاندانوں کو ضرور سرخ رو کرے گا کم از کم ان کو اکاموڈیٹ موسیقی